السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوست امید آپ سو خیرے سے ہوں گے ایک دو فیر و حسامہ ممجد آپ لوگوں کی ختمت بھی حاضر ہوں آج ہم پکسل لیب کے اندر یہ والا ڈیزائن بنانا سیکھیں گے اس کے اندر میں آپ کو مکمل ڈیزائننگ بھی سکھاؤں گا اور سارا کچھ بتاؤں گا کہ یہ میں نے کیسے کیا ہے اس کے علاوہ یہ جو میں نے فونڈ مختلف یوز کی یہ کہاں سے ملیں گے اور میں نے کون سے استعمال کیا یہ بھی بتاؤں گا تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس کا جو سائز ہے وہ کونس ہے تو یہ والا بٹن اوپر صاحب کو نظرہ رکھتی نکتوں والا اور امیج سائز میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے بارہ سو اسی رکھ کر یہاں پہ نو سو پچیس آپ لوگوں نے بھی یہی سائز رکھ رہا ہے اس کے علاوہ کوئی سائز نہیں رکھا تو آسانی کے لیے میں کیا کرتا ہوں ان سب کو آنکھ والا بٹن دبا کے تو یہاں سے بلکل غائب کر دیتا ہوں تاکہ بعد میں مجھے تحریر وغیرہ لکھنی نہ پڑے تو یہ والا میں نے بیگرانڈ رکھا ہوا ہے اس کے بعد میں نے کرنا کیا ہے یہاں سے میں شیپ لوں گا ایک بات کا آپ لوگ خیال رکھیں جب بھی میری ویڈیو دیکھیں تو سکرین کو فل کر لیا کریں تاکہ آپ کو ہسار چیز نشان وغیرہ نظر آئیں تو یہ والا بٹن میں دبایا ہے اس کے بعد میں نے یہ والا بٹن دبایا ہے اور اس کے بعد میں نے یہاں سے دیرے کی شکل لیا ہے دیرے کی شکل لینے کے بعد سوری دیرے کی شکل میں نہیں لے رہا یہ والی شکل لیا ہے اور میں نے اس کو ایسے سیٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد اس کا جو کلر ہے میں نے یہاں سے ریڈ رکھ لیا ہے اس کے بعد اس کی میں تھوڑا سا نیچے کر لیتا ہوں اور اس کے کوپی لے کے اس کو اوپر رکھ دیتا ہوں یہاں پہ جو اوپر والے یہ شکل ہے اس کا جو میں کلر رکھ رہا ہوں وہ جہاں سے میں گرین رکھ رہا ہوں آپ لوگ بھی گرین ہی رکھے گا تو بہتر ہے یہ تنا کام جو آپ لوگوں نے کر لینا پھر ایک تیسری شکل لینی ہے دیرے کی جیسے کہ میں نے پہلے شکلیں لیئے اس کو تھوڑا آپ نے ایسے پکڑ کے ایسے کرنا ہے کچھ اس طرح سے ایسے کر کے تو اس طرح سے کچھ کم کرنے کے بعد آپ لوگوں نے ان تینوں کو مرج کر دینا ہے مرج کرنے کا طریقہ آپ لوگوں کو معلوم ہے تینوں کو ٹک کر کے یہ والا بٹن دبانا ہے اور اس کے بعد یہاں سے مرج کر دینا ہے تو اکے کر دیں اب یہ تین نے مرج ہو چکی ہیں اب یہ دیکھیں مرج ہو چکی اس طرح کی شکل بن گئی ہے تو میں اس کو مزید کیا کرتا ہوں اس کو تھوڑا سا بڑا کر کے یہاں پر رکھ لیتا ہوں اتنا زیادہ بڑا بھی نہیں کرتا اور اتنا زیادہ چھوٹا بھی نہیں کرتا ایسے کر لیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں ایریز کلر والا بٹن نظر آ رہا ہوگا اس کو میں دماؤں گا تو سفید کلر چل جائے گا تو اس کے بعد اس کو تھوڑا سا بڑا کر کے میں اس کو یہاں پر رکھ لیتا ہوں اس کا اس کو لاک کر دیتا ہوں تاکہ یہ ہیل نہ سکے اس کے بعد میں کرتا کیا ہوں ایک اور یہاں پر آپ کو شیپ والا بٹن نظر آ رہا ہوگا یہاں سے ایک شیپ لیتا ہوں اور اس کے بعد نیچے آ جاتا ہوں گریڈینٹ کے اوپر گریڈینٹ کے اوپر آنے کا جمع والا بٹن دباتا ہوں اور جو یہ والی لیئر ہے اس کے اوپر انگلی دبا کر رکھتا ہوں اور اس کے بعد یہ والا کلر دباتا ہوں اور جو یہ نیچے والا ہے اس کو پکڑ کے اس طرف کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہ والا بٹن دباتا ہوں اور اوکے کر دیتا ہوں تو یہ کچھ اس طرح کے شکل ہے جس کے کنارے مٹائے ہوں اس کے اوپر میں نے تفصیل ہی ایک ویڈیو بنائی ہوئے اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی تو وہ بھی دے سکتے ہیں یہاں سے میں کوئی بھی کلر لے رہتا ہوں اس کے بعد اس کو میں پکڑ کے تھوڑا سا بڑھا کر کے اس کو یہاں پر رکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں جو لیئر ہے اس کو نیچے کر دیتا ہوں اور اس کو بھی لاک کر دیتا ہوں اتنا کام کرنے کے بعد میں ایک اور شیپ لے لیتا ہوں اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیتا ہوں اس کے کنارے تھوڑے سے گول کر دیتا ہوں کنارے گول کرنے کے لئے آپ کو معلوم ہی میں یہ والا بٹن ہے اور اس کو یہاں پہ رکھ دیتا ہوں اور اس کا کلر میں سبز رکھ دیتا ہوں یہ والا اس کو بھی لاک کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ دیرے کی شکل لیتا ہوں اور اس کو تھوڑا سا ایسے ترچھا کر کے اسہ تھوڑا سا ٹیڑا کر کے میں یہاں پہ رکھ دیتا ہوں اور جو اس کا کلر اس کے میں کلر جام نہیں رکھ دیتا ہوں آپ لوگ کو ہی بھی رکھ دیجئے گا لیکن میں یہ والا کلر رکھ دیتا ہوں اور لاک کر دیتا ہوں اس کے بعد میرے پاس ایک پی این جی موجود ہے پی این جی امپورٹ کر لیتا ہوں پی این جی جو ہے میں اس کو لے آتا ہوں اور یہ میں نے گوگل سے ڈاؤنلوڈ کی ہے مسجد در نبو بھی لکھ کے آپ لوگ وہاں سے لے سکتے ہیں اور اس کو میں یہاں پر رکھ لیتا ہوں اور ٹو بیک کر دیتا ہوں اس کو میں فیلال ڈیلیٹ کرتا ہوں دوبارہ لیتا ہوں اس کو میں نے کیسے رکھنا ہے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں اس کو میں یہاں پر رکھتا ہوں اس طرح سے اور رکھنے کے بعد ادھر سے پکڑتا ہوں اور ادھر رکھ دیتا ہوں یہاں آپ نے اور اس کو بھی میں یہاں سے لوگ کر دیتا ہوں اب آپ لوگ بچہ میرا رو پڑا تو آپ لوگوں کو یہ بات پر تاشت کرنی پڑے گی جو بھی شور آ رہا ہے جو بھی آواز آ رہی ہے تو یہاں پہ میں ڈرا ٹول لیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے کلر لینا سفید سفید کلر لینے کے بعد سائز اس کا تھوڑا سا بڑا آدھے چالیس پہ کر دیں اور سموت نیس کو زیرو کر دیں یہ جو سموت نیس ہے اس کو زیرو کر دیں اور نیچے آ جائیں یہ جو بلا ریڈیس اس کو پچیس پہ کر دیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کا پہن تیار ہے آپ نے یہاں پہ تھوڑی ہلکی ہلکی لینے لگا دیں اس طرح کر کے جتنی بھی آپ نے لگا نہیں لگا سکتے ہلکی ہلکی لگا ہیں زیادہ تیز لگا لیں یہ آپ لوگوں کے اپنی برزی اس کے بعد میں اس کو اطالع لگا دیتا ہوں اس کے بعد میں تحریر وغیرہ اگر آپ لوگ لکھنا چاہتے ہیں اس کے اوپر تو سب سے پہلے تو میں اعتماع لکھ دیتا ہوں اعتماع اور جو اس کا فونٹ ہے میں وہ آپ کو بتاتا ہوں میں نے فونٹ کون سا استعمال کی اور آپ کو کہاں سے ملے گا تو میں یہاں پہ اعتماع لکھ دیتا ہوں اور یہاں پہ جو میں نے اس کا فونٹ استعمال کیا ہے وہ فونٹ استعمال کیا ہے الکلم نستلیک الکلم نکوی نستلیک یہ والا فونٹ یہ والا فونٹ یہ آپ کو میرے ٹیلگرام چینل پہ مل جائے گا کہاں سے ملے گا ابھی وہ بھی بتا دیتا ہوں اس کا کلر آپ لوگوں نے ریڈ سیلیکٹ کر لینا ہے اور ریڈ سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کے جو کنارے ہیں وہ بشک وائٹ سیلیکٹ کر لیں اور یہ بلیک سیلیکٹ کر لیں تھوڑے سے موٹے کر لیں اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو خوبصورت بنانے کے لیے یہ شیڈو والا بٹن دبا دینا ہے اور نیچے سے جو یہ وائو وائو پوزیشن ہے اس کو تھوڑا سا نیچے کر لیں اس کو اور بڑا کرنا چاہتے ہیں تو اور بڑا بھی شک کر لیں اس کے بعد میں یہاں پہ انشاءاللہ لکھ لیتا ہوں تو انشاءاللہ میں نے پہلے سے لکھا ہوا ہے تو یہ دیکھیں اس کو پکڑ کے میں انشاءاللہ کو اوپر لے آتا ہوں یہ میں یہاں سے کاپی کر لیتا ہوں آپ لوگ کی آسانی کے لیے اور یہاں پہ انشاءاللہ لکھنے کے بعد اس کا کلر میں رکھ دیتا ہوں وائٹ اور یہاں سے جو کوئی بھی آپ فونڈ لے سکتے ہیں تو جو میں فونڈ لے رہا ہوں وہ ہے نستلیک یا آپ کوئی اور بھی لے سکتے ہیں اس کو آپ پوزیشن والے بٹن کے ساتھ آرام سے سیٹ کر لیں ویسے اگر پکڑ کے سیٹ کریں گے تو کیونکہ چھوٹا سا لفظ ہے تو آپ لوگ سے سیٹ نہیں ہوگا اس کے بعد اوقات لکھنا تو اوقات بھی میں یہاں سے کاپی کر لیتا ہوں کوئی بھی میں یہ فرضی اوقات ہیں آپ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ اوقات ہوں گے بروز اتوار پتہ نہیں کونسی ڈیٹ بنتی یہاں پہ اگر آپ جو بھی تحریر ہے دو تین اپریل بنتی ہے یہ چار اپریل یہاں آپ لکھ لیجئے گا میں ویسے یہ فرضی تاریخیں لکھ رہا ہوں یہ میں ایک ڈیزائن بنانے کا طریقہ سر بتا رہا ہوں آپ لوگ یہ نہ سمجھے کہ میں یہاں پہ آپ لوگ کوئی ویسے اشتیار سچ مجھ کا بنا رہا ہوں تو میں نے یہ تاریخ پہلے سے لکھی ہوئی تو میں اسی کو میں نے کا کاپی کر لیتا ہوں اور انشاءاللہ کا جو ہے اسی کو کاپی کر کے اسی کے اندر وہ والے لکھ لیتا ہوں اگر روز اس کے میں جو سٹروک ہے وہ کالا رکھ دیتا ہوں اور اس کو تھوڑا سا ترچھک کر کے اور اس کی آلائنمنٹ کر لیتا ہوں یہاں سے اس کو یہاں پہ رکھ لیتا ہوں اور جو دوزار اکیس ہے اس کا فونٹ تبدیل کر دیتا ہوں تھوڑا موٹا کر دیتا ہوں یہاں سے دوزار اکیس کو سلیٹ کر کے نیچے سے جو چنگ فائی فونٹ ہے یہ والا اس کو سلیٹ کر لیتا ہوں تو اس طرح کچھ پنگے اس کو بھی لوگ کر دیتا ہوں اس کے کاپی لے کے اس کے بعد یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں مہمان خصوصی مہمان خصوصی خصوصی و بیان اور اس کو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اس کا جو میں فونٹ لے لگا رہا ہوں وہ آپ لوگ دیکھ لیں میں کون سا لگا رہا ہوں اس کا فونٹ میں لگا رہا ہوں نفی سے رفا نفی سے رفا رہ گلر یہ بھی میں اپنے ٹیلگرام چینل پر دیا ہوئے وہاں سے آپ لے گئی تھی کہ اس کو میں لوگ کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آپ کسی جو مہمان اس کا آپ نام پورا لکھ سکتے ہیں مولانا جو بھی نام ہے میں حسن لکھ دیتا ہوں فرضی نام جو لکھنے آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں مولانا حسن اور اس کو تھوڑا بڑا کر کے اس کا فونٹ میں جو لکھ رہا ہوں اس کا فونٹ میں نے کل ہی بھیجے نفی سے نستلیک یہ والا یہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے اور اس کو یہاں پہ رکھتا ہوں اور جو اس کا رنگ ہے سٹروک پہلے سے نیل ہے کلر میں یہ لے لیتا ہوں اور جو سٹروک ہے وہ وائٹ کر دیتا ہوں کالا سٹروک اس کو اچھا نہیں لگ رہا اور جو شیڈو ہے آن کر دیتا ہوں اور بلرنس کو پانچ پہ کر دیتا ہوں وہ نیچے سے جو افسیٹ وائے اس کو تھوڑا سا نیچے کر دیتا ہوں اس کے بعد اس کی کوپی لے لیتا ہوں اس کو لوک لگا کے اور اس کے اندر حضرت بھی لکھ لیتا ہوں حضرت لکھ لیتا ہوں ایسے اور اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر کے اس کو یہاں اوپر لکھ دیتا ہوں ایسے اور اس کی کاپی کر کے اسی کے اندر صاحب بھی لکھ لیتا ہوں عدب کے لیے اور اس کو بھی چھوٹا کر کے یہاں اس کو سیٹ کر لیتا ہوں اور اس کو بھی لوگ کر دیتا ہوں اس کے بعد میں یہاں سے لنگر کا خصوصی انتظام ہوگا وہ میں نے لکھا ہوا ہے تو اس کو میں کہاں سے کہیں سے اٹھا ہاں یہاں سے کاپی کر لیتا ہوں اس کے اندر اس کو یہاں پر رکھ لیتا ہوں اس کے بعد جو ہے من جانب یہ میں ایسے کاپی کرتا ہوں اور اس کو یہاں پر رکھتا ہوں اور ایک سفید پٹی لیتا ہوں اور اس کو پکڑ کے جہاں پر رکھتا ہوں اس کو نیچے کر دیتا ہوں پٹی کو اور من جانب کو یہاں پر لکھ کے پوزیشن والے بٹن سے اس کی پوزیشن سیٹ کر لیں اور اس کو لوگ کر دیں اس کے بعد جو من جانے والا ہے تو یہ آ چکا ہے اس کو ایسے اوپر رکھ لیں اس کے بعد دارالقرآن میں نے ویسی فرضی ایک لکھ دیا ہے آپ لوگ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں یہ میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے اور جو اس کا کلر ہے وہ میں نے لال رکھ دیا ہے اور آگے میں نے اپنا نمبر لکھ دیا ہے آپ لوگ اپنا نمبر جو بھی لکھنا ہے متعلقہ نمبر لکھ سکتے ہیں اور اس کے درمیان میں یہ لگا اس کو یہاں پر لکھ دیں اور اس کی ترطیب یہاں سیٹ کر لیں اب یہ تب یہ تھوڑی خراب ہو رہی ہے مجھے خانسی چروح ہو رہی ہے اور اور اس لئے میں ویڈیو کو ختم کر رہا ہوں ورنہ میں اور بھی لمبا کرتا سٹروک میں نے اس کا باللائق رکھ دیا اور اس کا بھی سٹروک بلائق رکھ دیا تو اس طرح آپ ایک اشتہار بنا سکتے ہیں مزید یہ جگہ بھی خالی ہے اوپر بھی خالی اور بھی کافی سکتے ہیں جگہ خالی وہاں پہ بھی آپ چیزیں لکھ سکتے ہیں شکریہ